اہلالکف راستے میں ایک نوجوان چرواہے نے اسلام قبول کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا چرواہے کے کتے کو ساتھ لے کر ساتوں نوجوان جوردان کے پاہے تخت اموان کے قریبی علاقے رقیم کے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کوہ میں پناہ لی اور انہوں نے خدا سے دعا کی اے پروردگار تیری رحمت ہم پر حطا فرما اور ہماری بگڑی باہت کو بنا کر ہماری مشکلیں آسان فرما خدا نے انہیں نیڈر بنا دیا اور گہی نید سلایا تین سو سال کی مسلسل نیند سے یہ نوجوان بیدار ہو گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے سو گئے تھے اس غلط فہمی نے انہیں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار میں بیج دیا وہاں صدیوں پہلے کا سکھا دیکھ کر نوجوان پر شک پیدا ہوا اور اسے والی کے سامنے پیش کیا گیا والی نے سمجھ لیا کہ یہ سات نوجوان تین سو سال پہلے خدا واحد پر ایمان لاکر اس غار میں پناہ گزیم تھے اور اب خدا کے حکم سے بیدار ہو گئے ہیں والی نے اس نوجوان کو شاہن شاہ بیزینڈین تیوڈیشس سانی کے سامنے حاضر کیا تیوڈیشس کا زمانہ حکومت چار سو آج سے چار سو پچاس اسوئی تک تھا دوسری نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ بادشاہ والی اور وہاں کی لوگ غار میں آئے اور ان کی بڑی عزت کی اس قدرتِ الٰہی پر سب لوگ اچھنبے میں پڑ گئے اس واقعے کے ذریعے خدا یہ دکھا رہا تھا ہر انسان روزِ محشر میں پھر سے زندہ کیا جائے گا یہ سات نوجوان پھر سے غار میں گہری نیند سلائے گئے اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے ان کی لاشیں غار میں الگ الگ قبروں میں مدفن تھیں لیکن بعد میں ایک ہی قبر میں دفن کی گئی آج بھی ان کی ہڈیاں قبر میں محفوظ ہیں غار کا پہردار محمد یوسف ابو عقب اس کا بیان دے رہا ہے یہ غار کی وہ سراغ ہے جس کے ذریعے خلاق اور روشنی اندر آتی ہے وَنِقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَسَلْبُهُمْ یہ ان کے کتے کے کھوپڑے اور گھاڑی کی ہڈیاں ہیں غار کے اوپر جو ستون ہیں وہ اہلِ غار کی عزت میں روم کی قوم کی بنائی گئی مسجد کے کھندر ہیں بازوں میں نظر آنے والے یہ پتر خلیفہ بنی امیہ عبد الملک کی بنائی گئی یادگار کے آثار ہیں مشہور محقق رفق وفا عدی جانی کی رہنمائی میں سب سے آخر میں 1963 عیسری میں غار کی وہ سے مٹی ہٹا دی گئی